آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جب آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے حضور کی ختمے ربور کا ذکر کیا جاتا ہے بار بار کیا جاتا ہے حدیث میں اللہ ہے آپ نے فرمایا ہے حانا خاتم النبی اللہ نبیہ اب اس کا کیا مطلب آپ کرتے ہیں میں آخر نبی ہوں میرے بار کوئی نبی نہیں آپ نے بچپن سے یہی ترجمہ سنا ہے یا اس کا تبدیلی بھی آپ نے دیکھئی ہے یہی سنا آپ نے بچپن سے یہ سنتے ہا رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کا مفروم کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں عربی میں پڑھا جائے حانا خاتم نبی اللہ نبیہ اب مرضی آپ کے سامنے آئے میرے جانے کے بعد جو لوگ مرضی اس سے ملاقہ دردتے ہیں وہ جاگر مرضی سے مجھے تیارہ ختمیں نبود میں مان رکھتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا خاتم نبی اللہ نبی آبادی تو مرضی اندر جائے گا وہ قرآن پا کو آگے لائے گا وہ کہے گا یہ قرآن پا جو ہے یہ آپ کے مسلمانوں نے چھاپا ہوا ہے ہمارا چھاپا ہوا نہیں ہے یہ نام پڑھ لیں وہ قرآن پھائے گا سر پر رہ لے رہا اور کہے گا کہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس حدیث کو سچا مانتا ہوں اور یہ جو آپ نے نبی اللہ خاتم نبی کہا ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں تو وہ جو ہمارا مسلمان دوست ہوگا وہ کیا سوچے گا کہ شمس الدین سٹیج پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرے گیا ہے یہ تو قرآن اٹھا رہا ہے سر پہ رکھا ہوا ہے کلمے کی قسمیں کھا رہا ہے کہ میں حضور کو خاتم نبی مانتا ہوں ایسا ہی ہوگا نا جی اگر بندہ ایسا کر دے مرزئی تو ہم نہیں سمجھے گئے اب میں آپ جاتوں مرزئی دھوکہ کیسے آپ کو چاہتے ہیں جو مرزئی نے قسم اٹھائی ہے وہ اس نے چیز اٹھائی ہے کہ وہ حضور کو خاتم نبی مانتا ہے مگر مرزئی خاتم نبی کا ترجمہ کرتا کیا ہے یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا مرزئی خاتم نبی کا ترجمہ کرتا ہے کہ حضور صاحب سے افضل نبی ہیں حضور صاحب سے افضل نبی ہیں بچپن سے مرزئیوں کو یہی ترجمہ سے کھایا گیا کہ حضور صاحب سے آپ کو کیس کھایا گیا آپ کو آخری مرزئی کو افضل اب جب مرزئی آپ کے سامنے قسم کھائے گا تو آپ کے ذہن میں وہی ترجمہ آئے گا جو آپ کو پتا ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے جو آپ کو پتا کوئی ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کے یہ دیکھ کر یار مرزئی کو سجی قسم تھا رہا ہے قرآن لگا گے کہ وہ حضور کی ختمل کو بھی مانتا ہے اصل میں وہ جو اقرار کر رہا ہے وہ اس کے اقرار کر رہا ہے کہ حضور صاحب کی نبی ہیں وہ کس کے اقرار کر رہا ہے افضل نمی